اسلام علیکم ناظرین احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہوئی ہے آپ کو ہم نے پسلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک اپٹیمیسٹک پوائنٹ آف ڈیو بننے جا رہا ہے انٹرنیشنل وارلڈ کا پاکستان کے حوالے سے تو ایف ایٹی ایف میں وہی ہوا ہے جس کو ہم پرڈکٹ کر رہے تھے یہ تو بہت اچھا رہا کہ ایک انٹرنیشنل لابی کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ہوتے ہوئے پاکستان اپنے آپ کو بلیک لسٹ کی لائن سے کوسوں دور لے کے جا چکا ہے یعنی پاکستان جو گری لسٹ کے سٹیٹس پہ ابھی ہے ایف ایٹی ایف میں وہ وائٹ لسٹ ہونے کے حوالے سے یہ ایک پلینری ان کا اجلاس تھا جو ورچول ہوا پیرس سے اور اس اجلاس میں کیا احوال ہے اس اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھا گیا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی گری لسٹ میں رکھنے کا کہا گیا ہے ایف ایٹی ایف نے لیکن جون دو ہزار اکیس تک پاکستان کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا ان لائکلی ٹو بی کہ پاکستان دو ہزار اکیس جون کے بعد وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی کن خدمات کو اور کونسی ایسے سرویسز ہیں کونسی ایسے ایریا سے ہیں جس کو پاکستان نے امپروو کیا ہے اور اپنے آپ کو بلیک لسٹ کی رین سے آؤٹ کیا ہے اس ساری سیچویشن میں جو پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جو ایف ایٹی ایف کے صدر ہیں ڈاکٹر مارکس انہوں نے سپیشلی پاکستان کو سراہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان is going towards right direction اور نہ صرف پاکستان نے تمام جو ڈیمانڈز ہیں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے اور جو ان کی ریکمینڈیشنز ہی ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس پوری کی ہے بلکہ پاکستان اب ایک درجے آگے جا چکا ہے کیا ایشوز تھے اور جون دو ہزار اٹھارہ میں ناظرین پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریے لسٹ میں دالا گیا تھا انٹی منی لانڈنگ اور ٹیلر فائننسنگ کے حوالے سے انٹرناشنلی انڈیا نے اس ساری کی لابی جو ہے وہ پلان کی اور پاکستان کو ہر محاذ پر انڈیا جو ہے وہ پیشے کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے ایف ایٹی ایف کے اس اجلاس میں کیا ہوا اس چیز پہ ہم آپ سے واضح بتانے والے ہیں آپ کو پہلی چیز تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو فوٹیج اس وقت آپ کے سامنے ہے اس میں جو اکتوبر میں دو ہزار بیس میں پاکستان نے چھے ایسی چیزیں تھی جن کے ساتھ کمپلائنس کرنی تھی جن کو پورا کرنا تھا اور پاکستان اس ہی چھے ریکمینڈیشنز کو جس میں کچھ بلز کو پاکستان نے پاس کی اپنی پارلیمنٹ میں اور کچھ لوگ کو سزائیں دیں اور کچھ ایسی چیزیں تھیں ریکمینڈیشنز تھیں فانانشل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جس کو پاکستان نے پورا کیا اس چھے چیزوں کو پورا کرنا تھا ٹوٹل ستائیس انہوں نے ہمارے اوپر حد بندیاں لگائی تھی کہ ستائیس چیزیں آپ پوری کر کے لائیں ستائیس میں سے پاکستان اکیس کر چکا تھا چھے رہ گئی تھی لیکن ناظرین جو فروری دو ہزار اکیس یعنی کہ جو اس پچیس فروری کو جو اجلاس ختم ہوا ہے بائیس فروری سے اجلاس شروع ہوا تھا چار روزہ یہ اجلاس رہا پاکستان کی ہر کاوش کو پاکستان کی ہر ایشو کو اس میں ریویو کیا گیا اس پر ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن کے بعد پاکستان میں کی جو چھے میں سے تین چیزیں ہیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں اور اب یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چوبیس چیزوں کو فلی سیٹسفائی کر چکا ہے فی ٹی ایف کو آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ تین چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر انہوں نے پاکستان کو دوبارہ سے محلت دی ہے کہ پاکستان اب جون دو ہزار اکیس تک ان چیزوں سے بھی کمپلائنس پوری کرے اور اس کے بعد پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا انشاءاللہ پاکستان نے اپنی اس ساری جدوجہد میں ناظرین نے چار ڈیفرنٹ بیلز پارلیمنٹ میں پاس کیے اس کے علاوہ بارہ سو سرسٹھ جو ٹیروریسٹ ہیں بارہ سو سرسٹھ ایسی پرسنیلٹیز ہیں جن کے بارے میں شکوک و شباہ تھے جو انٹرنیشنلی وانٹڈ تھیں ناصف پاکستان ان کو سزا دی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو عمد کو فروغ دیتا ہے اور کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی کو جو پاکستان کے اندر سے کبھی کسی نے اس کو یوز کیا ہو اسپیشلی جو انڈیا ہے ناصف وہ پاکستان کی ٹیرٹری کلب ہوشن یادیو کے راستے پاکستان میں یوز کرتا رہا پاکستان کی جو ٹیرر فائننسنگ کے جو معاملات ہیں اس کو انڈیا خود آپریٹ کرتا رہا اور ایف ای ٹی ایف میں بھی سب سے بڑا جو ہمارا ہمیں اپوز کر رہا ہے پاکستان کو وہ انڈیا ہی ہے اور اس کی لابی ہے پاکستان کو سب سے بڑا ایج اس ایف ای ٹی ایف ایجلاس میں تین ملکوں کی طرف سے ملا جس کو دنیا ٹرائکا کے طور پر دیکھ رہی ہے دنیا اس طرح بھی دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ تین ملک اگر اکٹھے ہو گئے تو شاید ایک ایسا بلوک بن جائے جو اسلامک آرگنیزیشن جو ہے اوائیسی اس سے بھی بڑا ہوگا تو ناظرین چائنہ ترکی اور ملیشیا یہ تین ایسے ووٹ ہیں جہاں پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے پاکستان کی کسی بات کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ایف ای ٹی ایف نے تو انڈیا نے وہاں پر جو اپنے از پیش کیے وہاں پر ان تین ممالک نے پاکستان کی ناصف کھل کے حمایت کی بلکہ کہا کہ پاکستان خود ایک فرنٹ لائن فائٹر کے طور پر ٹیرزم کا مقابلہ کرتا رہا ہے اور پاکستان ایک پور عام ملک ہے جس کا ان تمام معاملہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کی گواہی ناظرین خود جو صدر ہیں ڈاکٹر مارکس ایف ای ٹی ایف کے انہوں نے دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کوشش ہیں وہ بہت اچھی ہیں ہم اس کو وائٹ لسٹ میں جون دو ہزار اکیس کے بعد اس کو پاکستان کو شامل کر دیا جائے گا صرف تین کمپلائنسز ایسی ہیں جو پاکستان کو فل فل کر دی ہیں تو یہ ایک ناظرین خبر تھی جو ہم نے کہا فوری طور پر آپ سے شیئر کی جائے اور ایف ای ٹی ایف کا جو ستائیس ایجنڈا پر مجتمل پاکستان کے لیے ایک ریکمینڈیشنز تھیں پاکستان نے اس میں سے چوبیس کو کمپلیٹ کیا ہے اور تین رہ گئی ہیں اور اب انشاءاللہ پاکستان جب ایف ای ٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا تو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے پاکستان جو ایکانومی ہے پاکستان کا جو ایمج ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم ایک ایسی قوم ہے جس جو چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے کسی بھی ایسے ہتھکنڈے کو کسی بھی ایسی وارفیر کو کسی بھی ایسے آہ ویڈیو کو جس کے اندر پاکستان کی کے خلاف کوئی بات کیے ہی جار رہی ہو اس کو بغیر تصدیق کے بالکل شیئر نہ کیا کریں کیونکہ یہی چیزیں انڈیا کے ایجنڈا میں ناصف شامل ہوتی ہیں بلکہ وہ کسی بھی طرح انہونی سے آپ لوگ بھی اس کو اس کی اشارت کرتے ہیں تو پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات ایف ایٹی ایف نے ایک دفعہ پاکستان کو پھرس رہا ہے جو کہ پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف وارن ٹیرر کے خلاف لڑا ہے وہ منی لانڈنگ کے خلاف ہے وہ ٹیرر فیننسنگ کے خلاف ہے دیکھتے رہیے ایار ویڈز